ایپیل دو ہجار اکیس میں دوستو کولکاتا نائٹ رائیڈرز کا خراب پردرشن جاری ہے یہ ٹیم دوستو ہر موڈ پہ گرد فیصلے لے لے کر خودی کو ہرا رہی ہے جی ہاں دوستو آج کے مقابلے میں بھی رسل اور کمنس کی بیٹنگ ہی انتیم اوور میں آئی ایسے میں دوستو ایک بار فٹ سے ملی راجستان رویل سے ہار کے بعد اب شہارو خان ٹیم کے آنر کا گصہ بہت تیج فوٹا ہے اس ٹیم پر اور اس ٹیم کے منیجمنٹ پر اس ٹیم کے کپتان ایون مورگن پر دیہاں دوستو کیونکہ شہارو خان نے دوستو اس بار ایسی بات کہی ہے جو شاید ککی آر کے ہر فینس کو سننی چاہیے اور ساتھ کے ساتھ منیجمنٹ تک بھی پہنچنی چاہیے شہارو خان نے دوستو ککی آر کا حال راجستان کی خلاف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے شاید کرکٹ کی سمجھ اتنی نہیں ہے جتنی کھلاڑیوں کو ہے لیکن میں ایک بات اچھے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید کچھ نہ کچھ گلتیاں ہو رہی ہے جو دہرائی جا رہی ہے گلتیاں سب کو دکھتی ہے لیکن اس کو بار بار دہرانا اس کو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں حالانکہ مجھے کرکٹ کے بارے میں اتنا جانکاری نہیں ہے تو مجھے کم بولنا چاہیے لیکن جہاں سے مجھے یہ دکھ رہا ہے تو میں بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آندرے رسل کو آخر ہمارے ٹیم میں یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا پیٹ کمنز کو دوستو شاروک خان نے پندرہ کروڑ میں خریدا آخر کیوں ان کا یوٹیلائز نہیں ہو رہا کیوں ان کے بلے باجی نہیں آ رہی جہاں دوستو شاروک خان نے اس پرکار کے سوال اپنے ٹیم منیجمنٹ پر اٹھائے ہیں شاروک خان نے کہا اس طریقے سے تو ہم آئی پی ایل جیت ہی نہیں سکتے جیت تو کیا ہم جیت کو سونگ بھی نہیں سکتے ایسے ہی ہارتے رہیں گے دوستو شاروک خان کا گستہ جائز ہے کیونکہ کیکی آر کی ٹیم اسی پرکار سے اس آئی پی ایل میں کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے سارے دھیمے بلے باجوں کو دوستو پہلے اتار دیتے ہیں انتی موور میں رسل اور کمنز جیسے آتے ہیں لیکن تب ٹائم بستا نہیں اور انہیں پہلی بال سے ہٹ کرنا پڑتا ہے دیکھیں آپ ہی آج کے میچ میں کارتک، نیتش رانہ، منگل اور دوستو ایون مورگن اور سنیل نرین کو بھی دوستو پیٹ کمنز اور آنڈرے رسل سے اوپر بیٹھیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دوستو کمنٹ باکس میں بتائیں اور شاروک خان کے گصہ جائے تھے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں کھیلو کھیلو